لگائی صاحب آج منشور دے تھا سب نے اپنے اپنے منشور پیش کیے آپ کو کس کا بہتر لگا اور کس کا فیزبل لگ رہا ہے آپ کو کہ عمل ہو سکتا ہے مستقبل میں دیکھیں ہم منشور تو سب سنتے رہتے ہیں اور یہ تو اعلانات ہوتے ہیں کہ جناب ہم یہ کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اصل مات یہ ہے کہ رویہ کیا ہے آپ کا الیکشن میں کیوں جاتے ہیں آپ لوگ بات یہ ہوتی ہے کہ الیکشن آپ کو جمہوریت کے لیے جاتے ہیں آپ کو جمہورت کا علم ہے جمہورت جمہورت اتنا سپیس دیتی ہے سوسائٹی کو آپ سپیس دینے کو تیار ہیں کسی کو بھی یہ جماعتیں جو بھی ہیں اپنا پروگرام منشور پیش کرتی ہیں پی ایم ایلن کا میں نے دیکھا ہے ان نے کہا ہے کہ جناب ہم پندرہ ہزار میگا وارٹ بجلی نئے منصوبے لائیں گے اچھا پچھلے منصوبے تھے ان سے بڑا بجلی پائے ہم نے پیدا کی ہے لیکن آئی پی پیس کے کرزے جو ہیں وہ تو اب تک ہمارے سر پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں نئے پندرہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے کرزے پھر کہاں سے لائیں گے اور کہاں سے پورے کریں گے پھر کہا کہ دس ہزار میگا وارٹ جو ہم سولر پاور کے ذریعے ہم حاصل کریں گے تو دس ٹھیک ہے جی آپ یہ کر لیں گے آئین کے سلسلے میں بڑی دلچسپ بات کی ہے آئین کے سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آرٹیکل سکسٹی ٹو اور آرٹیکل سکسٹی تھری کو اس کی اصل روح کے مطابق بار کریں گے اچھا اصل روح تو اس کی جنرل زیادہ نے ڈالی تھی نا اس کے اندر آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھی جنرل زیادہ کے ذہن کی پیداوار تھی جہاں اسپیس نہیں تھی جنرل زیادہ اللہ کا تصور حکمرانی یہ تھا کہ اسلام میں اپوزیشن کی گنجائش ہی نہیں ہے اور میرے خیال میں یہی خواہش رہی ہے جناب میاں نواز شریف صاحب کی جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو امیر المومنین بننا چاہتے ہیں آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو ہی جو میارات مقرر کرتا ہے سکسٹی ٹو میارات اپنا یہ میارات بھی مقرر کرتا ہے اور پھر ان کے بارے میں عمل درامت کی بات کرتا ہے تو آپ کے پاس وہ میارات کیسے قائم ہوں گے اور کون آ کر قائم کرے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس آرٹیکل کو رکھ کر سوسائٹی کے لیے ایک مشکل خرید کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے سامنے اور نہ ہے اور اس ان آرٹیکلز کو استعمال کر کے سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے معیشت کے بارے میں ان کا پلان بہت دلچسپ ہے افراد ازار کو یہ نیچے لے کر آئیں گے اور دس کے ڈیجٹ تک لے آئیں گے یعنی دس فیصد تک لے کر آئیں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ماہ سال کے اندر اندر جو ہے وہ ٹوئنٹی فائی پرسن گربت ختم کر دیں گے تو یہ میکنزم کیا ہوگا اس کا پتہ تو ہمیں چلے گا کہ وہ اگر ان اقتدار ان کے بعد جاتا ہے اور وہ جا کر کرتے ہیں تو پچیس فیصد لوگوں کی گربت ختم ہو جائے گی یا گربت پچیس فیصد ختم ہو جائے گی تو باقی لوگوں کے لیے کیا گربت کو برابر بانٹیں گے اصل بات یہ ہے کہ آپ وسائل کو برابر نہیں بانٹتے ہیں یہ گلوبریلیشن ہوئی ہے گلوبریلیشن سرمایہ کی ہوئی ہے نا آپ نے وسائل کی گلوبریلیشن کی ہے تمام انسانوں کے لیے گربت کی گلوبریلیشن کی ہے کہ جانب تمام دنیا میں غربت بھی ایک جیسی پھیلا دی جائے اسی طرح سے اگر آپ گربت ختم کرنا چاہتے ہیں تو کس کی گربت ختم کریں گے امیروں کی گربت ختم کریں گے کیونکہ وہ اگر ان کے ایک عرب کا منافعہ اگر کبھی نوے کروڑ تک پہنچے تو وہ بل ملا اٹھتے ہیں کہ ہم گھاٹے میں جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے